عالی جناب محمد فیروز رزویر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکل گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر یادی کی آنطرح پردیش سے یاد کیا فقیر قادری گزہ نظامی بدردین احمد خان رزویر بزوائی آپ سے مقادب ہے ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر سننے قادری رزویر نٹورپ کو سبسکرائب کریں یہاں ہے کہ کونٹوں کی نیاز کیسے کرنا ہے صحیح طریقہ بتائیں اور یہاں کچھ لوگ گوست کھا کر پوریوں کو کھانا منا ہے بولتے ہیں اور فاتحہ کے وقت کچھ کہانی پڑھی جاتی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں جواب عائد فرمائیں جناب محترم کونٹے کا فاتحہ یہ ایسال سواب ہے اور ایسال سواب بلا شبہ جائز ہے جسے امت مسلمہ میں یہ اس پر عمل کرتی ہے خوشیقیدہ سنی مسلمان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایسال سواب کرنے کے لیے جو مخصوص انداز میں فاتحہ کا انعقاد کرتی ہے اور ایسال سواب کی مجلس سجاتی ہے اس میں عام رواج ہے لوگوں میں کی پوریوں کا فاتحہ اس میں کیا جاتا ہے اور یاد رہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو رواج ہو اگر شرعان اس میں قباحت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں تو بلا شبہ پوریاں بنا کر ایسال سواب کرنا اگر لوگ کرتے ہیں اور اسے فرض وازی بہت ضروری نہیں سمجھتے ہیں ضروری شرعی نہیں سمجھتے ہیں تو بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یقینا مسلمانوں پر بدگمانی نہیں ہونا چاہیے کوئی مسلمان اسے ضروری شرعی نہیں سمجھتا یہ ان کی عقیدت و محبت ہے اور ایک رواج پڑھ چکا ہے کہ پوریوں پر فاتحہ کرتے ہیں اسی لیے کونڈے کا فاتحہ یا پوریوں کا فاتحہ کر کے لوگوں میں مشہور ہے بہرحال یہ احسال سواب ہے اور یہ کرنا جائز ہے اس کا طریقہ بس ایسے ہی جیسے دیگر دوسرے احسال سواب دوسرے بزرگوں کے دیگر بزرگانے دین اقابیلین اسلاح فولیاء اکرام کی بارگاہ میں فاتحہ و نیاز کیا جاتا ہے احسال سواب کیا جاتا ہے اسی طرح کریں اس میں کوئی یہ جو شرط لگائی جاتی ہیں کہ جہاں پکایا جائے وہی کھایا جائے وہی بیٹھا جائے گوشت نہ کھایا جائے گوشت بعد میں نہ کھایا جائے یہ سب جائلانہ خرافات ہیں اور شیعوں کی طرف سے یا جاہلوں کی طرف سے یہ سب پیدا کردہ غلط رسومات ہیں جو رسم غلط ہے اسے روکا جائے گا بلا شبہ گوشت کھا کر کے بھی فاتحہ دیا جا سکتا ہے اور پوریوں کے ساتھ گوشت بنایا جائے اور کھایا جائے تو یہ بھی جائز ہے اور جو کہانی پڑھی جاتی ہے آپ جنہیں کہا کہ اگر کہانی کہانی سے مراد کوئی روایت اگر ہو اور وہ صحیح ہو شرع کے خلاف نہ ہو اس میں کفر و شرک و ناجائز و حرام یا گمراہ کن باتیں یا نہ ہو تو بلا شبہ ایسے واقعہ ایسی صورت ایسی حیرت ہے یہ حضرت سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی کرامات اور ان کے عظمت و عزت و عظمت کے اور ان کے قوبیوں کمالات کے تذکر ہو تو بلا شبہ اس کا پڑھنا جائز ہے اور اگر وہ کہانی لغویات پر مشتمل ہو گمراہی پر مشتمل ہو یا خرافات لغویات پر ہو تو بلا شبہ اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے کہانی تو کیا ہوگی وہ تو ہمیں نہیں معلوم بہرحال کہانی اگر وہ کوئی روایت ہے جسے کہانی لوگ کہتے ہیں اور روایت صحیح ہے تو روایت صحیحہ کا پڑھنا جائز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوست کھا کر پوری کا فاتحہ نہیں کر سکتے وہ غلط کہتے ہیں یہ سب خرافات اور جائلانہ باتیں ہیں ایسے لوگوں کو اس سے باز آنی چاہئے اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ